اسلام علیکم آج ہم جو بک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں چارلز بودلیر کی بک ہے لا فلاورز آف ایول اس کا فرنچ نیم جو ہے وہ ہے لیس فلورز تو مال ٹھیک ہے یہ اس کا اریجنل نیم ہے لیکن جب اس کو انگلیش میں ہم ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو وہ فلاورز آف ایول بن جاتا ہے ٹھیک ہے تو بک پر ڈسکس کرنے کے پہلے ہم تھوڑا بود رائٹر کے بارے میں جان لیں گے تو چارلز بودلیر وہ ایک فرنچ رائٹر تھے ٹھیک ہے ان کی ٹوٹل ایج فورٹی سکس یہ رول تھی وہ ایک پویٹ تھے ایک آرٹ کریٹک تھے اور فلوسفر تھے وہ ایڈگر ایلن پو کے کام کو فرانسلیٹ کرنے والے پہلے شخص تھے ان کی پویمز میں رائم اور ریدم کو بہت اچھے سے ایکزیبٹ کیا گیا ہے ان کا سب سے فیمس ورک جو لیریکل پویٹری کے اوپر تھا دا فلورز آف ایول اس نام سے ہے ٹھیک ہے اور یہ ورک جو تھا وہ نائنٹین سینچری میں پیرس میں انڈسٹری میں گراوٹ کے دوران نیچرل بیوٹی کو ایکسپریس کرتا ہے ٹھیک ہے اس کی پروز رائٹنگ یعنی کہ چارلز بودلیر کی جو پروز رائٹنگ ہے ہائیلی اریجنل پروز رائٹنگ ہے اس سے تمام اس طور کے تمام پویٹس متاثر ہیں ٹھیک ہے ان فلورز آف ایول ایٹین سفٹی سیون میں پبلش ہونے والی لیریکل پوین کی بک ہے ٹھیک ہے وہ تمام لوگ جنہوں نے میڈم باوری کو جج کیا تھا انہوں نے بک کو بھی جج کیا اور اس کے بعد پروز کیا اس میں سکس پوئیمز جو تھی وہ ان کو نکالا گیا کیونکہ وہ خلاقیات سے پورا نہیں اٹھتی تھی اور باقیوں کو پبلش ہونے دیا جج کرنے کی وجہ بھی یہی تھی کہ چارلز جو تھے وہ ایک ازاد طبیعت انسان تھے اور ان کے کام میں غیر خلاقیات اور پبلک تھریٹ نہ ہو اس لیے وہ پہلے جس بک کو جج کرتے تھے اگر کچھ چیز ملتی تھی جس سے یعنی پبلک کے لیے تریٹ ہو سکتا تھا یا غیر خلاقیات والی کچھ چیزوں کو ختم کرتے تھے وہ پاکی چیزوں کو اپروو کرتے تھے تھوڑا بہت اس کا بریف آورویو لے لیتے ہیں ٹھیک ہے کہ اس بک میں کیا تھا ٹھیک ہے چارلز بودلیر اس وقت کے قدیم لیکن پھر بھی ان ایکسپیکٹڈ شاید تھے ان کو سزا بھی دیگی تھی ٹھیک ہے کیونکہ ان کی بک میں وہ سکس کوئیم کو وینش کیا گیا تھا ان کو سزا بھی دی گئی تھی کیونکہ وہ بک میں کچھ ایسا مواد تھا غیر اخلاقیات تھا جو پبلکلی سمجھا گیا ان کو ریموو کر دیا گیا ٹھیک ہے اور چار سال بعد اس بک کو دوبارہ شائع ہونے کی جاتی دی گئی لیکن اس بار انہوں نے تمام حصے کارڈ دیئے جو عوام کے لیے ایک تھریٹ ثابت ہو سکتے تھے ٹھیک ہے فلاورز آف ایول پندرہ سال تک کے لیے لکھی گئی یعنی کہ اس اس دوران لکھی گئی پندرہ سال کو لکھ لیں لکھیں میں لگ گئے لیکن اس وقت اس کو ویسے جیسے بہت سے ورکلیٹرچر میں ہوتے ہیں ان کو وقتی جو ہے وہ فیم نہیں ملتا لیکن اس کو بعد میں جا کے پچھانا جاتا ہے تو فلاورز جو ایول بھی ایسے ہی تھی کہ اس کو وقتی طور پر شورت نہیں ملی تھی لیکن پاس میں اس کو فان کے طور پر پچھانا گیا بٹلیئر اپنے نظموں کے ساتھ اپنے ریڈر کو ٹورچر کرنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ اچھی برسیز کو پڑھنے کے عادی تھے اس کی ویسے وہ بٹلیئر کی رائے میں منافقہ نا زندگی گزارے ہیں اس طور کے جو ریڈر تھے وہ اچھی پوئیمز کو پڑھتے تھے جو سسائٹی کو پریٹریسائز کی جانے والی پوئیمز تھی ان کو نہیں پڑھتے تھے ٹھیک ہے کیونکہ ان سے ان کا اپنا آپ نظر آتا تھا تھا نا ٹھیک ہے تو اس لیے وہ نہیں پڑھتے تھے تو بٹلیئر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ لوگ جو ہیں وہ منافقہ نا زندگی گزار رہے ہیں اس لیے انہوں نے فلافظہ او فیور میں بہت زیادہ کریسائز کیا سسائٹی کو ڈیفرنٹ اسپیکس کے لیے آتے ہیں ان کا دارکر تھیم جو ہے وہ اس کو شوک کیا ہے بٹلیئر اس نوعیت کے آرٹس نہیں تھے جو بیوٹی اور اپلیفٹیڈ سپیڈ کے بارے میں نظمیں لکھنے یعنی پومز لکھیں ان کی بجائے انہوں نے اپنی پومز کی کتاب میں ڈارکرس ٹیم کے بارے میں لکھنے کا فیصلہ کیا پلاورز آف ہیور میں ایک سو ساٹھ سے زیادہ پوئمز ہیں ٹھیک ہے جس کو فائف یونٹس میں تقسیم کیا گیا ہے جس میں سکس سائیکل بنتے ہیں ٹھیک ہے کتاب جو ہے وہ انڈیکٹری پوئم پر مبنی ہے ٹھیک یعنی مشتمل ہے جو کہ ڈیڈیکیٹ کرتی ہے ٹو ڈی ریڈر اینڈ آن ٹونٹی ایٹ کمپوزیشن نیمڈ اڈیشنل سانگز ٹھیک ہے اس نام سے وہ منصوب ہے اور جیسے کہ پہلے ذکر کیا گیا کہ اس میں سکس سائیکل شامل ہیں ٹھیک ہے تو جو ٹو ڈی ریڈر اینڈ ٹونٹی ایٹ کمپوزیشن نیمڈ اڈیشنل سانگز کے نام ہے یہ ٹھیک ہے تو اس کا جو مین سب سے بڑا سائیکل ہے جس کا نام سپلین اینڈ آئیڈیلز ٹھیک ہے وہ سب سے بڑا سائیکل ہے ٹونٹی ایٹی ایٹ پوائنس پر مشمیل ہے سب سے اہم موٹی جو ہے نا اس کا وہ سب سے پہلی نظم ہی سامنے آیا جاتا ہے اس میں بتاتا ہے کہ منافقین جو ہیں وہ اس سماشرے میں کس طرح موڈرن مین کو ضائع کر دیتے ہیں اور اس کی جو بدصورتی ہے اگلی نیس ہے وہ اس کے کردار سے ہوتی ہے ٹھیک ہے نہ کہ اس کے چیرے سے ہوتی ہے فائف یونٹس میں سے ہر حصہ پوری کتاب کے لیے ایک اہم معنی رکھتا ہے اور ہر پوائنس جو ہے اپنے یونٹ کے لیے ایک معنی رکھتی ہے ٹھیک ہے اب جو یونٹس ہے وہ اپنے ہر یونٹس اپنے بک کے لیے معنی رکھتا ہے اور ہر پوائنس جو ہے وہ اپنے یونٹ کے لیے معنی رکھتا ہے کوئی بھی یوز لیس چیز نہیں ہے ڈالی گئی اب میں اس کے جو پہلا حصہ ہے اس کی طرف بڑھتے ہیں سپلین اینڈ آئیڈیلز ٹھیک ہے سپلین اینڈ آئیڈیل جو ہے اس کو فرس یونٹ ہے اس میں سونگ کے سلسلے پر مجھے میں لیکن نئے پروگرام اور آرٹ اور ڈیوٹی کے نئے ویجن کی وضاحت کی گئی ہے آپ معاشرے میں آرٹسٹ کے سید سے ٹوزمارہ کے زندگی میں معاشرے کے اثرات دیکھ سکتے ہیں اور ان سونگ سے آپ شاعروں کی زندگی کے دوسرے روح کا بھی مشاہدہ کرتے ہیں ہر انسان کے زندگی کے دو پہل ہوتی ہیں ٹھیک ہے ایک پوزیٹیو اور نیگرٹیو اس میں بتایا کر کہ آپ جو رائٹرز ہیں نا ان کی زندگی کے بھی دوسر دونوں روح کا مشاہدہ کرتے ہیں جہاں سے وہ کوئی بکاری کرو لے کر رہا ہے کوئی مرٹیر ہے پاگل آدمی کے طور پر ہے تو اس سب چیزوں کو نا آہ چار اپنی پوئنز میں ڈسکس کیا ہے ٹھیک ہے تو اس کا پہلا پارٹ ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد اگر دوسرا سائیکل دیکھیں سائیکل کے دوسرے اسے میں سٹینٹ آف آئیڈیل لو خوشی اور جوش و جذبک کے ساتھ بھی دیکھ سکتے ہیں اور ساتھ تنہائی اور اداسی کے ساتھ بھی دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ پوئنز میں لکھا گیا ہے کہ مٹیلل سٹیٹ اسٹیٹ آف ٹرانزنسی ٹھیک ہے عورتوں کو خصورتی اور نعمت کا ذریعہ دکھائے گیا ہے اور دوسری طرف ڈائٹر نے عورت کو کولنس اور ریشیسنس کا سورس بھی قرار دیا ہے ٹھیک ہے یعنی عورت جو ہے وہ ایک طور پر نعمت بھی ہے اور دوسری طور پر وہ جو ہے ان کے لیے تباہی کا باعث بھی بنتی ہے پہلا سائیکل اس نتیجے پر اکستام ہوتا ہے کہ انسان حبت سے خود کو پرانی کر سکتا اور یہ وجہ ہے کہ وہ اپنی نفسیات کی طرف واپس چل جاتا ہے جیسے سفرنگ طور پتا ہے گیا ہے ٹھیک ہے یعنی وہ انسان جو ہے وہ محبت سے جو ہے وہ خوش نہیں ہو سکتا تو وہ اپنی سفرنگ کی طرف چل جاتا ہے وہ سٹرگل ہی نہیں کرتا بس اپنی سفرنگ کو ہی انجوائے کرتا ہے دوسری سائیکل کا نام ہے ٹھیک ہے جو سب ان سب میں سب سے زیادہ کمپلیٹ لگتا ہے اس میں ایٹین پوائنز ہیں جو ایک بڑے شہر میں لائف کے گدھ گھمتی ہیں ٹرائٹر جو ہے وہ ٹونٹی شہر میں گھمتا ہے سرکوں پر خوشی دکھوں محسوس کرتا اور اسے اپنی دکھوں کی یاد لاتا ہے ٹھیک ہے جو سرکوں پر لوگوں کو دیکھتا ہے ٹھیک ہے کہ وہ دو خوش بھی ہیں دکھی بھی ہیں ہر طرح کی تفلیف میں ہیں تو وہ دیکھتا ہے اور انیلائز کرتا ہے وہ بھی ان میں سے ایک دکھ میں مختلع ہے ٹھیک ہے وہ جیسے بک تھی اس بک میں یہ تھا کہ ایک رائٹر ہوتا ہے وہ بیماریوں ٹھیک ہے تو ایسے ہی وہ رائٹر جو ہے مخصوص کرتا ہے کہ وہ بھی اپنے دکھوں میں ہے اپنی خوشی میں ہے اس کے بعد بائن کے نام سے ایک چھوٹا جو نشہ ور شیزوں کے متعلق یہ ہے اس کا تھیم بھی یہی ہے ٹھیک ہے جب کے سائیکل دف لائرز آف ایول میں رائٹر جنسی خوصفات کے بعدے میں لکھتا ہے اس کے بعد وائن وائن کے نام سے ایک چھوٹا سائیکل ہے ٹھیک اس میں نشہ اور چیزوں کو رسکس کیا گیا ہے اور اس کا تھیم بھی یہ یہ ہے اس کے بعد سائیکل آتا ہے دفلاوز آف ایول اس میں رائٹر جو ہے جنسی خرافات ٹھیک ہے اس کے بارے میں لکھتا ہے وہ سائیکل سب زیادہ پرو کےٹیو ہے ٹھیک ہے اس کے بعد سائیکل ریوورٹ میں صرف تری پوائنٹ ہیں اس میں جنت جہنم کے درمیان لائن پر کھڑے ہوئے ہی کو بیان کیا گیا ہے ٹھیک ہے وہ وہاں سے جنت کی خوشگو کو محسوس کرتا ہے اور جہنم کی گرمی کو محسوس کرتا ہے آخری سائیکل جو ہے وہ ڈیتھ ہے ٹھیک ہے اس کو ڈیتھ کہا جاتا ہے اور ٹیٹل ہی ہمیں تیم کے بارے متاہ دیتا ہے اس میں موجود ہر چیز کو ظاہر کرتا ہے اور انسانوں کو اور جیسے محسوس کرتا ہے کہ انسانوں کی سب کی ڈیسٹینی جو ہے اس کو قریب سے دیکھ رہا ہے تو جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ یہ بہت بڑی ہے ٹھیک ہے اس میں وان سیکسٹی سکس پلس پوائنٹس ہیں ٹھیک ہے تو ہم اگر اس کو سمرائز کریں پریفری سمرائز کریں تو اس میں بہت زیر ٹائم لگے گیا اور یہ دو تین دن میں کورڈ ہونے والے بک نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس کے لئے ٹائم چاہیے ٹیڈر کو بھی ٹائم چاہیے اور جو ویڈیو بنا رہے اس کو بھی ٹائم چاہیے ٹھیک ہے تو اس کی سمری جو بریف سمری ہے تمام کونس کی تمام سائیکلز کی تمام یونٹس میں کورڈ ہو جائیں گے اس میں میں ویڈیو بناؤں گا لیکن وہ بعد میں بناؤں گا تو ابھی بہت کم ٹائم تھا اس لئے میں نے اس کو آگر ویو دیا کمپلیٹ آگر ویو دیا ہمیں اب اس کے بعد ہم اس کے کریکٹرز کو پڑھتے ہیں جو اس میں ڈسکس کیے گئے ہیں تو سب سے پہلا کرکٹر ہے وہ چارلز بدلیر نے اس کو نام دیا ہے چارلز بدلیر جو ہے وہ نام دیتا ہے ٹھیک ہے اپنے کریکٹرز کو سارے نام دیتا ہے تو جو پہلا نام اس نے دیا ہے وہ تھی فائل گوٹیر ٹھیک ہے یہ شاعروں کو عدیبوں کو ٹھیک ہے عدوی شخصیات وغیرہ کو اپنی بک میں نام دیتا ہے اس کی بک کونسی ہے تا فلافز آف ایول ٹھیک ہے تو گوٹیر جو ہے اپنی متناسلس لوگ اور ان کے حیرت انگاز تیروں اور ان کے جو ورکس ہوتے ہیں ان جو اپنے رائٹرز میں اپنے آرٹ میں جو فیموس ہوتی ہیں عدوی شخصیات ان کو اس نے کونسی نام دیا ہے تو فائل گوٹیر کا اس کے بعد ایک دوسرے نام سے اپنی کارین کو مخاطب کیا ہے ٹھیک ہے این اوئی ٹھیک ہے این اوئی کس کے لئے استعمال لفظ کیا گیا اپنے بک میں آہ ریڈرز کے لئے ٹھیک ہے این اوئی ایک وہ ریڈرز جو ہیں وہ ریڈرز آہ جو وہ لوگ ہوتے ہیں ٹھیک ہے جن کو وہ کریٹی سائز کر رہا ہے ان کو کیا کہہ رہا ہے این اوئی ایک گھوٹ یعنی کہ ایک آہ راکشس ہندی میں روڑ ہے راکشس وہ ہوتا ہے بنمانس ٹھیک ہے ٹائپ انسان ہوتا ہے این اوئی ایک گھوٹس راکشس ہے جو ایول کریچر کے ساتھ اترا کے چلتا ہے ٹھیک ہے وہ بیٹھتا ہے اور پائی پیٹھے ہیں یعنی نشا ٹائپ وہ جو پائی پیٹھے ہیں نا وہ گوہ وگرہ نکلتا ہے ٹھیک ہے اور بڑے بڑے خواب دیکھتے ہیں بے حصی پیدا کرنے کا ذریعہ وہ ہمیں یعنی نکی کی فضیلت کی راہ سے روکتے ہیں ہٹاتے ہیں بٹلیر کا کہنا ہے کہ ہم سب اسے جانتے ہیں اور ہم اس کی ہم اس کی شکار شکارن لائک شیطان شیطان ہمیں نکی کی راہ سے ہٹاتا ہے تو ایسے کچھ لوگ ہیں دنیا میں تو اس نے کو ریڈر نے کون کیا کہا ہے نوئی ٹھیک ہے اس کے بعد ریڈر کے جو ماں ہیں دا پوئٹس مدر ان کو اس کو کیا کہا ہے بینیڈکشن ٹھیک ہے یہ بھی اس نے اپنے پوم یہ جو بک ہے پومز کی لیڈریکل پومز کی اس میں اس نے ڈسکس کیا ہے بینیڈکشن ٹھیک ہے دا پوئٹس مدر ایک راکشیس اور ظالمانہ عورت جو ایک بچے کے ساتھ حوص کی ایک رات کے سزاق پر خدا کو برا بلا کہہ رہی ہے ٹھیک ہے تو وہ کون ہے دا پوئٹس مدر کو کیا کہا رہا ٹھیک ہے بینیڈکشن اس کے بعد جو اگلا کریکٹر ہے وہ ہے دا الباٹروس ٹھیک ہے الباٹروس شائر اور کرسچینٹی کے علامت ٹھیک ہے پوئٹس اور کرسچینٹی کے علامت الباٹروس ایک نیک پرندہ ہے جس سے ظالمانہ ملاہوں نے اتارا ہے جو اس کا مزاق ادارتے ہیں اس کے ساتھ کھیلتے ہیں اس کے بعد اگلا کریکٹر ہے دا آرٹیسٹ ٹھیک ہے دا بیکنز دا گریٹ رینیسنز ٹھیک ہے رینیسنز بیروپ رومانٹک مصور لونارڈو میکلی جینیو ڈلیک روز بجٹ وائٹو یہ رائٹرز کے نام ہیں ٹھیک ہے اہم شخصیات ہیں جن ان کا فن گہرے اور گہرے جذبات کو پہنچتا ہے ٹھیک ہے ان کا فن زندگی کے معنی کو بخشتا ہے اور افیون افیون آتا ہے وہ نشہ ہے نشہ ٹائپ ٹھیک ہے اس کی طرح یہ سکون دیتا ہے ان کا فن ان کی ریڈنگز ان کی رائٹنگز جو ہیں وہ سکون دیتی ہیں اس طرح اس طرح فون جو ہے افیون وہ سکون دیتا ہے ان کے پاس سنگولر ویجنز ہیں ان کی تصویر کو بڑلیر نے الفاظ میں تبدیل کیا ہے ٹھیک ہے ان کی جو پکچر ہیں ان کو اپنے الفاظ میں ترتیب دیتی ہے بڑلیر نے اس کے بعد جو اگلا کریکٹر جو یوز کیا ہے اس نے اپنے بک میں ڈان جان ٹھیک ہے ڈان جان ان ہیل لیجنڈری سپانش خاتون جو اپنی مرضی سے جہنم میں سفر کرتی ہے وہ متزلزل ہے سخت ہے اور غزبناک ہے ٹھیک ہے یہاں تک کہ جہنم میں آ کے آز پاس جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس سے عزماتے ہیں اور اکساتے ہیں اس کے بعد جو اگلا کریکٹر ہے وہ تھیولوجی پنشمنٹ فار پرائیڈ تھیولوجی یہ پرائیڈ فول اور قابل فخر ہے خود کو بلند مقام پر پنچاتی ہے اگرچہ اس کو غرور سے نیچے لائے گیا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ اس کا غرور بہت ہے اس میں پرائیڈ بہت ہوتا ہے یہ بیکار اور بدصورت کی طرح اس کو گھومنے پر مجبور کیا گیا ہے لیکن اس کا جو قرور رہنا پھر بھی بہت بلند ہے اس کے بعد جو اگلا کریکٹر ہے وہ ہے ایک گریس فول اور مضبوط لڑکی یہ اس کا نام تھا اس کو کہہ کے اس میں اس کی بوک کے جو ہے اس میں انس کو کراپٹرز کو یوز کیا گیا ہے ایک گریس فول اور مضبوط لڑکی پتلی لیکن مضبوط وہ ایک شرارتی اور سنسزنی خیز نکائیں رکھتی ہے بودلیر کے لیے خوبصورتی کا نشان ہے اسے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ وہ دراصل افسوس کے ساتھ رو رہی ہے حالانکہ اس کا وجود ہی ایک ویشر کی نشانی ہے لیکن وہ خود رو رہی ہے تو اس بودلیر کو یہ دیکھ کر بہت زیادہ پرشانی ہوئی اس کے بعد جو اگلا کریکٹر ہے وہ تو ہے دا کارکاس ٹھیک ہے سڑک پر پڑی ہوئی ایک بد مزہ لیکن جن سے متاثر کن مردہ عورت جو مکھیوں اور کتے کے ذریعے کھائی گی ہے وہ آنے والی موت کی علامت ہے اس کو اس نے کیا کہہ کر مخاطب کیا ہے دا کارکاس یہ بھی ایک اس کا کریکٹر ہے اس کے بعد جو اگلا کریکٹر ہے دا دا جوئیش ہور ٹھیک ہے ایک توائف بودلیر اس کے ساتھ جو ہے وہ اس کو ہوتا ہے ٹھیک ہے جو اسے ایک اور زیادہ پیاری عورت کا خواب دیکھنے کے سبب بنتی ہے اس کے بعد جو اگلا کریکٹر ہے وہ دا دیول کمپلیٹ ہے یہ کریکٹر یہ شیطان جو ہے وہ عورت کی طرف جن سے صفات پر مرکوز ٹھیک ہے بودلیر کو دکیلنے کی کوشی کرتا ہے لیکن ڈائٹر اس کی توجہ جو ہے اس کی طرف سے خصوص تھی اور اس کی گریس اور بیوٹی پر اپنی توجہ مرکوز کرتا ہے اس کی چالوں میں ہے وہ نہیں آتا اس کے بعد جو اگلا کریکٹر ہے وہ ہے میڈونا ٹھیک ہے بودلیر نے پہلے ہی بیداغ میڈونا کے بارے میں بیان کیا ہے اور پھر پہلے وہ کی کیا پتہتا ہے بیداغ میڈونا پھر غم کے ساتھ میڈونا جو ہے وہ سات نیا محل گناہ جو خنجر کے ساتھ اس کے دل میں لگے ان کے بارے میں ڈسکس کرتا ہے اس کے بعد جو نیکش کرتا ہے وہ ہے فرانسیسا فرانسیس کا ٹھیک ہے یہ خوبصورت مہین پی خوبصورت اور نیک نیت عورت ہوتی ہے جس کا گہ تریفت کرتا ہے اور اس کی پجا کرتا ہے اس کے بعد جو نیکش کریکٹر ہے اس کی در pants وہ ہے دکریولی لیری ٹھیک ہے گھنے کی دائر میں مجھد کیسی کی بیوی وہ انبر کی سکن والی غیر ملکی اور خوبصورت عورت ہوتی ہے اس کے بعد نیکس کریکٹر ہے دا مون سارز آف مون چاند خوبصورت ناکس اور تکلیودہ ہے اس کی آنسو زمین پر گرتے ہیں صرف جو رائٹرز حضرات ہوتے ہیں وہ صرف وہی دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اپنی دکھوں کی نکالی کر رہا ہے کوئی اور اس کی جو ہے وہ اس کو غم کو اسی دکھیں نہیں سمتھ گیتا نیکس کریکٹر جو ہے وہ ہیٹ نفرت نہ ختم ہونے والی طاقتوار ہے اور اپنے وقتم کو خوش کر کے پی لیتی ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کے تمام کریکٹرز تھے جو اس نے اپنی جو بک ہے جو لیڈی کوئیمز کی بک ہے اس میں ڈسکس کی ہیں ان کو ہر کریکٹرز کو اس نے نام دیا ہے جس طرح سرجوفری چورسر نے اپنی بک میں نام دیئے تھے جو کنٹر بری ٹیل ٹھیک ہے اس طرح اسے یہ چارلز بدلیر نے بھی اپنے کریکٹرز کو نام دیئے ہیں ٹھیک ہے تو جو اس کا یونرہ ہے وہ پویٹری ہے اس کی سیٹنگ میڈ نائنٹین سنچری پیرس ہے ٹون جو ہے وہ ویریس بیٹر آرونکل ڈرامی ویری اپولنٹ اپتھیک میلیولنٹ گلیفول اپسیسی ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کی پوین ہے اگر ہم اس کے تھیمز دیکھیں تھیمز کون کون سے تھیمز کو جسٹ ہم ان کے نام دسکس کریں گے ان کے ایک ڈیٹیلز ہم باز نہیں دیکھیں سپین ورسز آئیڈیل لسٹ اینڈ ڈیزائر نیچر آئرنی ٹائم ڈیوٹی دا سینسز اینوئے دا رول اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اسے نیکسٹ ویڈیو بھی بناؤں جس میں میں آپ کو اس کی تھیمز کروں تم آورال ڈسکس کروں ٹھیک ہے اور اس کی جو سمری ہے ٹھیک ہے اس بوک کی جو سمری اگر آپ چاہتے ہیں تو کیونکہ ابھی ٹائم بہت کم تھا تو اس ٹائم پہ میں جسٹ اتنا اس بوک کو کور کرسکوں جس کے لئے ٹائم چاہیے اور ٹائم ٹیکن پروسس ہے ٹھیک ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں نیکسٹ ویڈیو بناوں جس میں آپ اس کی سمری بریفلی سمری چاہتے ہیں اور اس کی تھیمز کو سنبلز کو ڈسکس کروں تو پوزٹیو کمنٹز کریں تاکہ میں آپ کو اس کی سمری پروائیڈ کر سکتا ہوں اب یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کی ریمیننگ پارٹ پر بناؤں جو رہتا ہے تو آپ کی ریسپونڈ پر امنا سر رجز آپ جیسا ریسپونڈ کریں گے ٹھیک ہے تو میں آپ اس کو ریمیننگ پارٹ پروائیڈ کر دوں گا لیکن اس کے لیے ٹائم چاہیے ٹھیک ہے کم از ہم ٹو ویکس کا ٹائم دیجئے رہا اس میں میں آپ کو پروائیڈ کر دوں گا اور اب تک کے لیے اتنا ہی شکریہ اللہ پیس